اگینسٹ یہ بات سے میں اتفاق نہیں رکھ سکتی ہوں مولانا سگر علی بینا پڑھے ہی آپ لوگوں نے تائے کر دیا کہ لا کمیشن جو سوال پوچھ رہا ہے وہ غلط ہیں کوئی مسلمان ان کا جواب نہیں دے گا دیکھئے اس میں بینا پڑھے اور کڑھے کی بات نہیں ہے وہاں سیدھے سے ایک حقوق ہے جو ہر دھرم کو دیئے گئے ہیں مسلمانوں کو بھی دیئے گئے ہیں ان حقوق میں جب مداخلت اور انٹرفیر کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت مسلم پرسنلہ یا دگر ادارے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ انٹرفیر کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے ملانا صاحب آپ پریس کانفرنس میں تھے نا آج آپ آج پریس کانفرنس میں تھے نا میں بولنا چاہوں گا آپ نے وہ سارے سوال پڑھے ہیں جو لا کمیشن نے آپ نے وہ سارے سوال پڑھے ہیں جو لا کمیشن نے پوچھے ہیں لوگوں سے اور کہا ہے اپنی رائے دیں اس پر ہاں سب سوالات تو میں نے نہیں پڑھے ہیں لیکن اس کا لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے سوال جو ہیں یہ انٹرفیر کرتے ہیں مسلم پسنل لا کے ساتھ اور مسلمانوں کے حقوں کے ساتھ انٹرفیر کرتے ہیں بینہ پڑھے آپ کو یہ پتا ہے کچھ سوالات ضرور ہیں جس سے انٹرفیر کا پتا چلتا ہے متعدد شادیوں کا معاملہ چھڑا گیا ہے اس وقت کے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کانفرنس میں تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں تھے اور جو آنکڑے پیش کیے انہوں نے مسلموں غیر مسلموں کے یا جو مسلمانوں کے سمسیائے ہیں وہ کتنا ہے اور کتنا بڑھا چلا کے پیش لے جا رہا ہے ملانا صاحب جو آنکڑے انہوں نے پیش کیے نا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیتا ہوں سر اس سے زیادہ آنکڑے لے کے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی حالات بہتر ہو جائے اس کے لئے سر اور اس دن بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مسلمان کے حقوں کے ساتھ یہ سرکار دکھل کرنا چاہتی ہے سر ہر چیز تو سر اسلام پہ خطرے کی طرح بتا دی جاتی ہے تو کہاں سے کچھ بہتری کے لئے کرے گا روحید میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے جس طرح سے تال ٹھوک کر کے بات کرنے کی بات کہی ہے اسی طریقے سے کوئی دوسرا بھی کرتا ہے ہمارا اپنا صدحان تو رسول یہ ہے کہ ہم لوگ اعتدال پسند لوگ ہیں آپ کی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہا لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ لوگ کمیشن نے جو لکھا ہے آپ نے اس کو پڑھا نہیں آپ نے کیول ایک سوال کہیں سے سن لیا کہ اس میں مسلم عورتوں کی شادی کو لے کے ذکر کیا گیا تو آپ لوگوں نے یہ مان لیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے سر تین طلاق اور یونیفورن سیویل کورٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں ابھی شیلیش نے سمجھایا مجھے نہیں پتا اس کے پہلے جو پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا کی نہیں سمجھا تھا روحید مجھے دس سیکنڈ دیجئے میں کیسی بات بتاؤں گا جس سے کہ آپ پاس چلی ہوگا دیکھئے مولانا صاحب مولانا صاحب سنیے سنیے مولانا صاحب میں آپ کو ایک عدبود بات بتاؤں گا چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے آپ اگر پڑھ لیں گے پورے کو میں کہوں گا کہ کیامیرہ بھی اس کو زوم کر کے دکھائے آپ ساتھ نمبر کے پرشن کو دیکھئے ٹریپل طلاق پر چونکی ڈیبیٹ ہو رہا ہے سر سنیے سنیے آپ دیکھئے ساتھ نمبر کا پرشن ہے سوٹ دے پریکٹس آف ٹریپل طلاق اور آپ نے مختلف شادیوں کی بات کی انہوں نے کچھ غیر مسلم بھائیوں کے نام لے کر کے بھی بتایا ہے کہ انسٹھ انسٹھ بیویاں رکھے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سامنے لے آئیے سر آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں انسٹھ بیویاں رکھے ہوئے ہیں لوگ جس جوش میں لے جانا چاہتے ہیں ایک طرف کیا کہا جائے سرس پہ آگے ایک طرف گورنمنٹ کا ساوان کر رہے ہیں آپ کچھ کورنمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کانگریس نے پچھلے دنوں جو کچھ شاہ بانو کیس میں کیا تھا اس پر آپ غصہ بھی ہو رہے ہیں کہ وہ غلط ہوا سر اگر آپ کو لگتا ہے شاہ بانو کیس میں جو ہوا بلکل ٹھیک ہوا سر اگر آپ کو لگتا ہے شاہ بانو کیس میں جو کچھ ہوا بلکل ٹھیک ہوا مسلمان عورتوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو وہی کام کر رہی ہے میں کسی کو نمبر دینے کیلئے نہیں بیٹھا میں یہاں کسی کو نمبر دینے کیلئے نہیں بیٹھا لیکن میرا کام ہے سوال پوچھنا میں نے آپ سے کیول اتنا پوچھا آپ نے وہ سوال پڑھے آپ نے کہا نہیں پڑھے وہ بینا پڑھے آپ پریس کانفرنس کر آئے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے 69 بیویاں رکھی ہیں نائی شسن مجھے صرف اتنا سا جواب دے دیجئے کیا آپ لوگ اس بات سے سہمت ہیں کہ جو شعبانوں کے ساتھ ہوا ہر مسلمان عورت اسی کے لائک ہے وہی ہونا چاہیے یہ نہایت غلط تھا جو شعبانوں کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط تھا اور ہندوستان کی ہندوستان کی عورتیں اتنی ہی ایکوال سٹیزن ہیں جتنے کی مرد ہیں تو ایک کیس ہوتا ہے کہ کہاں تک آپ بات سنیے پلیز مولانا صاحب ان کی بات سنیے کسی دیش نے جلائی جاتی ہے مولانا صاحب ان کی بات سنیے مولانا صاحب بات سنیے تو اس ریئر کیس کو آپ لے کر کے آرہ مفتی صاحب آپ کے پاس گھر مولانا صاحب مولانا صاحب سما تو آپ نے باندھ رکھا تھا صبح سے پریس کانفرنس کر کے اب آپ یہاں باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے لیے پوری جنگ لڑی جا رہی ہے جنہوں لڑائی شروع کیونکی بات تو سن لیجے بولی نائش حسن آپ یہ بات سنیے مولانا صاحب مولانا صاحب ایک بات پلیز دھیرے سے سنیے دھیرے سے سنیے ایک بات آپ نے شہبانوں کے کیس میں جس طرح کی سڑکوں پر گنڈا گردی کی تھی وہ گنڈا گردی آپ اب دوبارہ نہیں دورا سکتے آپ کتنی بھی دھمکیاں دے دیجئے اور ہندوستان کی عورتیں equal citizen ہیں ہنسا کو کبھی تلنا مت کیجئے کہ فلانے دھرم کی عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس دھرم کی عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہنسا کبھی تلنا نہیں کی جا سکتی ہنسا ہوتی ہے اور ایک طرف جب ہم شریعت قانون میں بدلاؤ کی بات کہتے ہیں تب آپ اپنے میان سے تنوارے نکال لیتے یہ ہم نہیں کرنے دیں گے ہم کہتے ہیں یونی فارم سے ویٹ کوڑ لائیے تاکہ سب عورتوں کو انصاف ملے لینگک سمانتہ کے آدھار پر نیا ہو تب آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے تو ہم آپ کے دیریکشن پر کیسے چلیں گے ہم کو انصاف چاہیے اس دیش کے ہر عورت کو انصاف چاہیے کیونکہ وہ برابر کی ناغرک ہے اور اس لیے وہ یہ سوال لے کرتے ہیں آپ کو قرآن و حدیث نے انصاف نہیں دیا تھا قرآن و حدیث کے انصاف کے وہ عمل نہیں کرنا چاہتی ہے یا قرآن و حدیث کے انصاف کو قبول نہیں کرنا چاہتی ہیں یا پھر ہندوستان کو آپ اور ہلاقو خان کا ہندوستان منانا چاہتی ہیں اور محترمہ آپ یہ بتائیں کہ گرونامک اور رام اور خاڑا ازمیری کا ہندوستان ہے کہ یہ قرآنیں ہلاقو خان اور ہلر کا ہندوستان نہیں ہے ہندوستان کس جانوی پڑھ رہا ہے آپ اسے دیکھیں مسائلِ شریعہ آپ کا اس breaths کر کے آپ کو ایک ساتھ آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اندوستان میں قومن سیر کوٹ لائے جا رہا ہے ابھی سے سمجھ باری باری بات کرنے دیں مطرمان عائشہ حسان یہ گروہ نانک کا اندوستان ہے یہ خواجہ عشمین سے خواجہ نظام کا اندوستان ہے آپ کا جواب میں دے رہا ہوں پانجی یہ سب کا اندوستان ہے آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ سنیے آپ جواب کا میں جواب کروئےے ہیں میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں سب ایک ساتھ بول رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں سب ایک ساتھ بول رہے ہیں یہی بند کر رہے ہیں